سیال کورٹ میں دو بھائیوں کے لرزا خیز قتل میں منوث ایک ملزم نے انکشاف کیا ہے کہ پولیس حکام اور ڈی پی او سیال کورٹ وقعہ چوہان نے انہیں کہا تھا کہ آپ دونوں بھائیوں کو مار دیں پولیس ان کی موت کی ذمہ داری قبول کر لے گی اور ان کی ہلاکت پولیس مقابلہ قرار دے دی جائے گی محمد عاصم نصیر کی رپورٹ دیکھتے ہیں سیال کورٹ میں دو بھائیوں حافظ مغیز اور منیف سجاد کے قتل کے انسانیت سوز واقعے میں ملوث ایک ملزم شمس علی نے جیو نیوز کو بتایا کہ دونوں بھائیوں پر تشدد سے پہلے ہونے والی فائرنگ میں اس کا بارہ سالہ بھتیجہ زشان بھی زخمی ہو گیا تھا شمس کے مطابق تشدد کی یہ تمام کاروائی ڈی پیو سیال کورٹ پکار احمد چوہان کے امام پر کی گئی ڈی پیو نے کہہ رہے تھا یہ واقعی مجرم نے نہ مارو وہاں ساری نوائی کینڈیشن مارو سیاسیات پہ انہوں مار رہے ہیں دوسری طریق قانونی ناہرین اور احسانی حقوق تنظرم کی عوضے داروں کی کیا ہے پلس افتران کو بچانے کے لیے کیس میں پلس آرڈر دو ہزار دو کی دفعہ ایک سو پچپن سی لگائی گئی ہے حالانکہ واقعی کی ہون ناکی کو دیکھتے ہوئے ان پر پی پی سی کی دفعات تیسو دو ایک سو نو اور دیشت گردی کی دفعات آئیت ہونی چاہیے تھیں ایک سو نو میں پلس والوں کو باقاعدہ چلال کیا جائے اور جتنے پلس والے وہاں موجود تھے آپ جوٹی کو چھوڑ دیں آپ نے تو موقع برہم کیا ہے آپ نے تو انہیں حراستہ دیا ہے کہ وہ یہ جرم کریں اور آپ وہاں سر دیکھنی رہے تھے آپ ان کو بک اپ کرے تھے قانونی ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ دونوں بھائیوں پر تشدد کرنے والوں کے ساتھ ساتھ اس واقعے میں پلس کا کردار بھی انتہائی گنونہ ہے اگر پلس ہماشا نہ دیکھتی تو یہ سانیہ رنما نہ ہوتا انہوں نے ملزمان کو نشان عبرت بنانے کا مطالبہ کیا ہے تاکہ آئندہ کوئی ایسی گنونی کاروئی کا سوچ بھی نہ سکے پلس آلے تو کہہ دے ایسی تو اسی بھر مار دو میں تو اڈے ساتھا اسی تو اڈے نہ آلا باقیدہ ہونا آپ نے اتریا کہ سللیہ سیہ سارانہ کیمہ مین سعید چودری اور فیصل خان کے ساتھ محمد آسین نصیر جیونیوس لہور محمد آسین نصیر کی حقائق سے بھری ہوئی ریپورٹ آپ نے دیکھی انتہائی شرم کا مقام ہے پولیس کے محکمے کے لیے مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں جس میں ملزم نے واضح طور پر اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ ڈی پیو وقع چوہان صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ دونوں بھائیوں کو مار دیا جائے پولیس اس کی ذمہ داری قبول کر لے گی اور اس کے ساتھ اسے پولیس مقابلہ بھی خرار دیا جائے گا یہ بھی آپ کو بتاتے کہ جن تیرہ افراد جن تیرہ پولیس اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا تھا ان پر جو الزمات لگائے گئے ہیں وہ غفلت برتنے کے الزمات لگائے گئے ہیں لیکن غفلت تو اس صورت میں برتی جاتی جب پولیس اہلکار اس واقعے کے دوران ان مناظر میں موجود ہی نہ ہوتے جب پولیس اہلکار خود ہی تماشائی بنے ہوئے ہو تو وہ غفلت نہیں برت رہے ہوں گے بلکہ یقیناً وہ اس واقعے میں مدد فرام کر رہے ہوں گے اس لیے یقینی طور پر ان کے اوپر جو مقدمہ درج کیے جانے چاہیے تھے وہ اس دہشتگردی کے بعد اس کو اگر کاروائی کہا جائے تو غلط نہ ہوگا اس میں مدد فرام کرنے کے تھے لیکن یہ تمام دفعات شاید اس لیے درج نہیں کی گئیں ان پولیس اہلکاروں کے خلاف تاکہ ان کی مدد کی جا سکے اور ان کو اس مقدمے سے باہر نکالا جا سکے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ جن آٹھ پولیس اہلکاروں کو خلاف مقدمات درج کر کے ان کو جیل میں ڈالا گیا تھا ان میں سے تین تو آج ہی کے دن اور آج ہی کی تاریخ میں وہاں سے فرار ہو چکے ہیں ایک افسوسناک واقعہ اس کے علاوہ یہاں پہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ ڈی پی اور وقار چوہان جب وہاں پہ جائے وقعہ پر پہنچے تھے وہاں پہ ان کی موجودگی میں وہ تمام افراد وہاں موجود تھے آج جن کو ایف آئی آر میں نومنیٹ کیا گیا ہے جن کے نام دیئے گئے وہ تمام افراد وہاں موجود تھے لیکن ان میں سے کسی ایک شخص کو بھی اس وقت گرتار نہیں کیا گیا اس بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں گے